نموزکار اپنا ایم پی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیتے چلیے خبروں کی شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ شیوپوری سے کرتے ہیں جہاں پر یاتری بس میں بھیشن آگ لگی ہے مہراشت سے کدارنات بدرینات یہ بس جا رہی تھی اور اس میں آگ لگ گئی شورٹ سرکٹ سے بس میں آگ لگی ہے حادثے میں حالکہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی سمائے رہتے یاتریوں کو بس سے باہر نکالیا گیا تھا گناہ شیوپوری فور لین جو ہائیوے ہے وہاں یہ حادثہ ہ ہوا ہے تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کتنی بھیشن یہ آگ نکانڈ یہاں پر بس میں سامی آیا ہے اور موقع پر دمکل کی گاڑیاں جو پہنچی تھی انہوں نے آگ کو کابو میں کیا دیکھ سکتے ہیں کہ بس پوری طرح سے جل کر خک ہو گئی ہے یہ یاتری بس بتائی جاتی ہے جو مہراشتر سے کدارنات اور بدرینات جا رہی تھی اور بتایا یہ گیا کہ شورٹ سرکٹ کے وجہ سے اس بس میں آگ لگ گئی حادثے میں حالکہ کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے سمائے رہتے یات ہیوں کو باہر نکالیا گیا بعد سے گناہ شیوپوری پور لین پر یہ ہائیوے پر یہ حادثہ پیش آیا ہے آشوک ہمارے سمدہ تھا ہمارے ساتھ شیوپوری سے فون لائن پر جوڑے ہوئے ہیں آشوک کیا جانکاری اس دورکھٹنا کو لے کر یہ جو یاتری بس ہے یہ مہراشت کے بطرینات کدارنات جو تیک تیترہ پر یاتریوں کو لے رہا جاتا ہے اس طرح ہے کہ یہ بس تیس میں تیت تیترہ تیترہ جو بطرینات کدارنات جا رہا تھے جب یہ بس پولارس آئی بی سے گزر رہی تھی اسی سمجھ میں بس میں اچانک سے سوٹکٹ سے آگ کی شروعات ہوئی جیسے ہی آگ کی شروعات ہوئی بیسے ہی یاتریوں کو کنڈکٹر کلینر کی مدد سے سبھی یاتریوں کو سرکت باہر نکال لیا گیا لیکن کچھ ہی دیر میں پوری بس آگ کی چپیٹ میں آگئی اور دھو دھو کر کے پوری بس جل گئی جب تک پولارس کی فائد بگریٹ موقع پر پہنچتی تب تک بس پوری طرح جل چکی تھی اور اس کے بارے میں کیا جہنکاری نکل کر آ رہی ہے کہ اس میں کتنے لوگ سوار تھے اور دوسری جانکاری بہت شکریہ آپ کا اس جہنکاری کے لیے ایکسکلوزیو تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نیوز ایٹین مدیفردیش تیزگر پر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا یاتریوں تیر تھی یاتریوں سے بھری یہ بس تھی اور اس میں آنکھ لیا ان دور سے قبر آپ کو بتا رہے ہیں اسپتال کے پیچھے ایمبولنس جو کھڑی تھی وہ جل کر راک ہو گئی سپر اسپیشلیٹی اسپتال کے پیچھے یہ ایمبولنس کھڑی تھی اور بھیشن آگ لگنے سے ایمبولنس جل کر خاک ہو گئی کافی دنوں سے بند ایمبولنس پڑی ہوئی تھی دمکل کی ٹیم نے حالا کہ آگ کو قابو میں کر لیا گیا دمکل کی دورا سہیوں کی تاگنچو علاقے کی یہ کھڑنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اسپتال کے پیچھے سپر اسپیشلیٹی ہاؤسپیٹل جو ہے اس کے پیچھے والے حصے میں یاگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی اور کافی دنوں سے بند حالت میں ہی ایمبولنس پڑی تھی آنے کی کچھ کام اس میں رہا ہوگا اس وجہ سے ہی ایمبولنس نہیں چل رہی تھی دیکھیں ایک اور ایمبولنس یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس میں آچانک سے آگ لگ گئی حالا کہ دمکل کو خبر کی گئی دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی ساتنا میں آتکرمن کے خلاف عوید نرمان پر ابھیان چلایا گیا اور عوید نرمان پر پرشاسن ایکشن لیا پچیس سے زیادہ ورد نرمانوں کو ہٹا دیا گیا آتکرمن ہٹانے کی دوران کچھ ہنگامہ کی استثیبتی بھی دیکھنے کو ملے اس تھانی ہے لوگوں نے یہاں پر ہنگامہ بھی کر دیا لیکن یہ کاروائی پرشاسن کی طرف سے جاری رہی ابھیان لگاتار اسی طرح قیس سے چلائے جانے کی بات کہی گئی دیکھ سکتے ہیں آپ آتکرمن کے خلاف کیسے ہی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے اور آتکرمن ہٹانے کا کام یہ کیا گیا آوائد نرمان یہاں پر کیا گیا تھا اور دل یہاں پر دلبل کے ساتھ جو ٹیم پہنچی استثانی لوگ جو ہیں وہ ویروت کر رہے تھے لیکن آتکرمن ہٹانے کی کاروائی بدستور جاری رہی تو دیکھ سکتے ہیں کسی کے دکان کے آگے کا حصہ توڑا گیا کہیں چھپر کو ہٹا دیا گیا کہیں دیوار کو ہٹا دیا گیا نرمدہ پورم میں زبردستہ ہنگامہ ہو گیا آتکرمن کے خلاف کاروائی یہاں پر بھی چل رہی تھی اور اس کے بعد ہنگامہ ہوا ہے آتکرمن کرنے والوں نے یہاں پر ہنگامہ کر دیا اور بڑی سنکھیا میں نگر پالکہ پہنچ گئے یہی سب لوگ نگر پالکہ پریسر میں پولیس بلکی تیناتی یہاں پر تھی سی ایموں سے ملنے کا یہ انتظار لوگ کرتے ہوئے نصر آئے کاروائی کے خلاف جم کر نارے بازی بھی ان لوگوں کے دوارہ کی گئی ان دور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں موین ہتیا کانڈ میں نئے اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے آروپی عارف کھل جی پر انعام گوشت کر دیا گیا پولیس نے اس ماملے میں دس ہزار روپے کا انعام گوشت کیا ہے آروپ کھل جی کی تلاش میں پولیس جوٹی ہوئی ہے اور تین راجیوں میں اس کو تلاشا جا رہا ہے تس ہزار روپے کا اینام بھی گوشت کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیٹے دنوں موین نام کے ایک شخص کی حتیہ کی واردات انجام دی گئی تھی اور اس ماملے میں ایک شخص پہلے گرفتار ہو چکا مثلیش ہمارے سماتتہ فون لائن پہ جڑے ہوئے ہیں مثلیش کیا جانکاری اس ماملے کو لے کر تو لگتا ہے کہ مثلیش تھے سمپرک نہیں ہو پایا ہے کوشش کریں گے ان سے سمپرک کرنے کے لیکن اس بیچ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے اس ماملے میں ایک آروپی اور جو ہے اس پر اینام گوشت کر دیا ہے اور اینام بھی دس ہزار روپے کا اینام گوشت کیا گیا ہے تین راجیوں میں پولیس اس شخص کو پتہ لگا رہی ہے اس شخص کو کھوج رہی ہے اس کا نام عارف کھل جی بتایا جا رہا ہے دوسری طرف اسی ماملے کی اگر بات کی جائے تو موین کے پریوار جس کی ہتیا ہوئی تھی اس کے پریوار کے لوگ اتنی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ مکان بیچ کر کہیں اور بس جانا چاہتا ہے ان کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے دیتے دنوں پولیس نے ایک انکاؤنٹر بھی کیا تھا جس میں ایک شخص جو ہے اس کے پیر میں گولی لگی تھی وہ بھی آروپی ہے اور اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا مثلیش ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فون لائن پر مثلیش کیا جانکاری مثلیش آپ سن پا رہے ہیں جی ابھی سن پا رہا ہوں مثلیش کیا جانکاری یہ ایک شخص موین ہتیا کانڈ میں ایک شخص کی تلاش لگا تار کی جا رہی ہے عارف کھل جی اس کے نام ہے موین جو ہے وہ اٹھارہ سال کے تھے موین کی بارہ تاریخ کے دن ہتیا ہوئی تھی ہتیا کرانے والے جو ان کی بھاوی ان کے پتا تھے ان کی خود بھاوی نے آروپ لگایا تھا ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا کہ میں نے ان کے بڑے بھائی سے میری سکیتی سے میرے پتا لگا تھا دھنکی دے رہتے میرے جو پتی ان کی ہتیا تو نہیں کرا پائے لیکن میرے دیورک ہتیا کرا دیا اس وقت ان کے ویڈیو آنے کے پہلے تھی اور اس وقت جنگائی سامنے آئی تھی کہ تین لاکھ روپے کے سو باری دے کر یہ ہتیا کرائی گئی تھی اس کے بعد میں لگاتر پولیس جو ہے اس کو معاملے میں جارج کر رہی ہے جو اس میں مو کیا روپی ہے جو ان کے بھاوی کے پتا ہیں ان کی خلاف اب دہ زار پر گنام خوشیت کر دیا گیا ہے تین راجیوں میں الگ الگ جہاں پر پولیس میجی گئی ہے دھر پکڑ کی زاری الگ الگ جہاں دبیس دی جاری ہے تین لاکھ روپے دیکھا اپنے ہی بیٹی کے دیور کی حتیہ کرا دی اور ایک معاملہ اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پریوار خوبصدا ہے مکان بیچ کر دوسری جگہ جانے چاہتا ہے بلکل حتیہ ہونے کے بعد سے جب یہ بیڈیو سامنے آیا تو پریوار نے اپنے گھر کے باہر لگ دیا کہ یہ مکان ہمیں بیچنا ہے اس مکان ہمیں رہنا نہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے کبھی بھی بدمات آگے گولی مار سکتا ہے اور گولی چلانے کا سی سی ٹی بھی پوٹیج میں سامنے آیا تھا بغیدہ جو مہین کے حتیہ ہوئی تھی جو دو سوٹر گئے تھے بائیک سے گئے ہوئے تھے ایک گلی کے اندر پہلے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اب ایک گھر کی طرف وہ بچنے کے لئے مہین بھاگتے ہیں تو پیچھے سے گولی چلا دیتے ہیں تو پریوار کے لوگ گھر کے بعد لکھ چکے ہیں کہ انہیں اپنا کھر بیچ کے جانا ہے کیونکہ وہ خوف میں ہے ڈرے ہوئے ہیں کبھی بھی ان کی حتیہ ہو سکتی ہے دوسری طرف کھجزی کی تھر پکڑ کے لئے الگ الگ رازوں میں اس وقت پولیس کی ٹیم دوش ڈال رہی ہے بہت چلس سے افتاری کے بعد کہ ہی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جان کاری کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور بات اکلے خبر کی کریں گے ممبائی ہورڈنگ حادثے میں گولیر نوازی فلم سٹار کارتی کاریان کے ماما مامی کی موت ہو گئی تیرہ مائی کو ممبائی میں گھاٹ کو پر ہورڈنگ حادثہ ہوا تھا اس میں بولیوڈ سٹار کارتی کاریان کے ماما مامی کی بھی موت ہو گئی ہے درگھٹنا کے قریب 56 گھنٹے کے بعد دونوں کا شعب نکالا گیا کارتی کے ماما منوج چنسو دیا اندور ائرپورٹ کے پورو ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ ان کی پتنی انیتا بھی موجود تھی جانکاری کے مطابق کارتی کے ماما منوج اپنی پتنی کے ساتھ اپنی کار سے مومبائی گئے ہوئے تھے سوموار کو بے واپس جبلپور لوٹ رہے تھے مومبائی کے ایک پیٹرول پمپ میں پیٹرول ڈالوانے کے لیے رکے تھے اور اسی دوران تنفان آیا اور ہورڈنگ حادثہ ہو گیا پورا اتنا بڑا ہورڈنگ جو ہے وہ اسی پیٹرول پمپ پر جا گیرا تھا اب تک 16 لوگوں کی اس میں موت ہو چکی ہے جبکہ 74 لوگ اس میں کھائل ہیں